حدیث میں یہاں تک الفاظات مور نے تلقیم کیا ہے نوجوان صحابہ میرے بچے یقین کر اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہو اور تمام انسان جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر کتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا تو انسانوں سے کیا ڈرنا نہ انسانوں سے کوئی توقع نہ امیدیں اس کی امیدیں تلیل اس کے مطاسب جلیل انسانوں سے امید نہ رکھو اللہ سے امید رکھو ساری توقع اس سے رکھو سارا بروسہ اس پر رکھو کسی اور پر توقع نہ ہو یہ ہے در حقیقت مرتبہ ولایت مقام ولایت اور اس میں جیسا کہ یہاں آیا اب ان کے اوپر فرشتوں کا نظور ہوتا ہے یہ فرشتے ہمیں محسوس نہیں ہوتے لیکن یہ کیسی ہے جو بیان کی جا رہی ہے اس کا احساس صاحب ایمان کو ہوتا ہے وہ چاہے نظر نہ آئے فرشتے اور فرشتوں کا قول چاہے ہم اپنے امکانوں سے نہیں سنیں گے فرشتوں کی بات سننے کے لیے دل کے کان ہیں فرشتہ جو ہے وہ در حقیقت غیر مرائی ہے وہ غیر مادنی ہستی ہے ہاتی نہیں ہے وہ تو صرف نور پر ممتی ہے نور سے بنا ہے اور نور ہے لہذا ان کا تنسل ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے اللہ تخاف و لا تحسن وہی نتیجہ زوال خوف و خزن یہ دو چیزیں ہیں جو ثبوت ہیں کہ واقعتن اللہ پر ایمان ہو جائے واقعتن اللہ کی ربوبیت پر دل ٹھک گیا ہے اگر دل پریشان ہے یہ میرا نقصان کر دے گا یہ مجھے تقیب بنجھا دے گا یہ میرا یہ کر دے گا وہ میرا وہ کر دے گا اس سے میری ایک بات بن جائے گی مجھے یہ فائدہ پہنچا سکتا لیکن کہتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے میرا تو یہ در حقیقت یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بلکل متساعت توقل توقع صرف اللہ کی ساتھ کے ساتھ اللہ تخاف و لا تحسن نہ خوف کھاؤ نہ خزن صدو چار و اب شروع بالجنت اللہ کی قردن تور دو اور بشارتیں حاصل کرو خوشیہ مناو اس جنت کی جل کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اہل ایمان سے وعدہ کیے گئے و لکم فیہا نہنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ہم تمہارے ساتھی ہیں مددگار ہیں پشت پناہ ہیں حمایتی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی یہ نوٹ کرنی ہے یہ دنیا کی زندگی میں ایک چوسر کی جنگ ہے جیسے چوسر کی سڑک ہوتی تھی حق و باطل کی جنگ جاری ہے حق و باطل کی ایک جنگ ہمارے اندر ہے ایک طرف ہمارا نفس امارا ہے جو برائی کی طرف ہمیں تکیلتا ہے ایک طرف ہمارے اندر روح ربانی ہے و نفق کو فیہ مروعی وہ ہمیں خیر کی طرف بلائی کی طرف بلندی کی طرف چنز کیا ہے ایک کشاکش جو ہے ہمارے اندر ہے کچھ کشاکش باہر چل گئی ہے ہمارے اس نفس کو تقویت دینے کے لئے اسے مشتقی کرنے کے لئے یہ شیاطین جن موجود ہے حضور نے فرمایا کہ جب قلب غافل ہوتا ہے تاکہ یاد سے تو شیطان اپنے تھوٹنی لگا دیتا ہے دل کے ساتھ اور تھوکے مارتا ہے اس کے لئے مشتقی کرتا ہے جو حیوانی جذبات ہیں جو انسان کے سفلی جذبات ہیں ایڈ اور لیمینوں کے جو تقاضیں انہیں مشتقی کرتا ہے ایکسائٹ کرتا ہے تاکہ وہ مشتقی ہو کر اور وہ انسان کے جو ہے اس وقت ہوش اور حواس کے اوپر غالب آجائے اس کے مقابلے میں فرشتے ہیں قیل مرہی ہیں فرشتے جو ہیں وہ ہمیں روحانی طور پر تقویت پہنچاتے ہیں ہمارے اندر کا جو خیر ہے جیسے کہ ہمارے اندر کا شر نفسانیت اس کو تقویت پہنچانے والے شیاطین جن باہر موجود ہیں جن نظر نہیں آتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے اندر کا خیر روحانیت اس روحانیت کو تقویت پہنچانے والے ملائکہ ہیں جو خارج میں موجود وہ بھی نظر نہیں آتے ہیں یہ بھی غیر مرہی وہ بھی غیر مرہی مرہی لوگوں کے اندر بھی جو انسان ہیں خیر کی اتنا ملانے والے بھی ہیں شر کی اتنا ملانے والے بھی ہیں آپ کا دوست یہ بھی کہہ چھوڑو بیاں کیا کس چکر میں پڑھ گئے حلال حرام کے دیکھو فائدہ ہوتا اس کام کے در جس کام میں فائدہ ہو کرو اللہ اللہ کرز اللہ یہ کیا حلال اور حرام اور صحیح اور غلط اور جائز اور نا جائز وہ آپ کو شر کی ترغیب دیرہ ہے گریہ دیرہ اسی طرح کوئی آپ کا بھائی ایسا بھی اللہ کے بندے خیال کر غلط کام مت کر اس سے تھوڑا سے یہ کہ تجھے دنیا میں دولت مل جائے گی اخلی زندگی برباد ہو جائے گی تیری ایسے انسان بھی جو ہے نا تو لوگ جو ہے خارج میں انسانوں میں بھی دعیان شر بھی ہے دعیان خیر بھی ہے وہ تو وزیبن ہے مرئی ہے غیر مرئی عالم میں جنات سیاتین جن ہیں جو ہمارے نفسانی خواہشات اور تقانوں کو بڑکاتے ہیں اور ادھر ملائکہ ہیں جو ہمیں تھپکی دیتے تم نے اچھا کام کیا ہے اچھا کام کر کے جب مسررت ہوتی ہے حضور نے فرمایا اذا سررت کا حسنہ تو کا وساعت کا صحیح تو کا فانتا مومنون دیکھو اگر تمہیں کوئی اچھا کام کر کے خوشی محسوس ہو اندر اور برا کام کر کے تو دل کے اندر کوفت محسوس ہوئی میں کیا کر بیٹھا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیئے تھا فانتا مومنون تو یہ ایمان کی علامت ہے